دوستو آپ کا سواگت ہے راج باوہ کے چینل می مدرز ریسپیز این ٹپس آج میں آپ کو ہوم میڈ گھر میں بنایا ہو موموز کا مسالہ بتاؤں گا جو کہ بازار سے ملے مسالے جو آپ خریدتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے اور اس مسالے کو آپ چکن مسالہ میٹ مسالہ یا گرم مسالہ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہو اس میں وہ بھی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی ضائقہ دار ہوتا ہے اور بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنا دوستو آج ہم آپ کے لئے موموز مسالہ بنانے جا رہے ہیں یہ آپ راج باوہ کا مائی مدرز ریسپیز این ٹپس چینل دیکھ رہے ہیں آپ کا سواگت ہے ایکچلی ہم لوگ آج موموز بنانے کا ارادہ بنا کے سوچا تھا کہ اس کا سامان باجار سے لائیں گے لیکن موموز مسالہ کسی بھی سٹور میں نہیں ملتا اس لئے میں ابھی موموز مسالہ جو ہے گھر میں بنا رہا ہوں اور میں آپ کو پروسیجر پورا بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتا دیتا ہوں میں کیا کیا یوز کر رہا ہوں میں تھوڑا زیادہ ہی بنا رہا ہوں تاکہ اس کو میں ابھی آج کی موموز کے لئے یوز کر کے فردر موموز جب بھی بنائیں گے اس کے لئے بھی رکھ سکوں تو یہ دیکھئے میں نے بڑی لچی لی ہے بڑی جس میں ہے گھر یہ ہے کہ بھائی جوے لیں ڈ alt در موموز کٹو دو ٹوکڑے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے ہجوائن قریب ایک سے ڈیڑھ چھوٹا چمچ اور یہ لبنگ ہے قریب پندرہ پوڈز پندرہ کلاوز ہیں اس کے اور قریب 20-25 کالی مرچ یہ ہے تیز پتہ سکھا ہوا قریب دو پتے میں نے توڑ لیا ہے اور یہ لال مرچ ہے سکھی ہوئی کشمیری ریڈ چلی آپ چاہیں تو پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں یہ بھی یوز کر رہا ہوں یہ میتھی سیڈز ہیں قریب ایک سے ڈیڑھ چھوٹا چمچ اور سابود دھنیاں ڈیڑھ سے دو بڑے چمچ اور اجوائن ایک بڑا چمچ یہ سب چیزیں میں ایک ساتھ ان کو ڈرائی روست کرنے والا ہوں اور ساتھ میں میں ڈرائی روست کرنے والا ہوں یہ چھوٹی رائی جو ہے کالی اس کو میں نے اعلق اس لئے رکھا ہے کٹوری میں کیونکہ یہ سب مسائلے میں ایک ساتھ پہلے روست کرنے کے لئے ڈال دوں گا اور رائی جو ہے بڑے جلدی پاپ اپ ہو جاتی اس لئے اس کو میں قریب اینڈ میں ڈال دوں گا جب یہ سب مسائلے ریڈی ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں یہ ڈالنے والا ہوں جو پیسی ہوئی چیزیں ہیں ان کو روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے الگ پلیٹ میں رکھے ہیں دیکھئے ایک چمچ ہلدی ہے ایک سے آدھا چمچ چھوٹا کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ہے یہ سونٹ ہے سوکھی ویہ درگ ہے اس کا پاوڈر ہے یہ آدھا سے ایک چھوٹا چمچ اور یہ سوڈیوم سالٹ نورمال سالٹ کامن سالٹ وہ آدھا چمچ اور ایک چمچ جو ہے راک سالٹ میں نے پینک سالٹ لیا ہے یہ الگ ہے ان کو جب یہ سارے مسائلے بھون جائیں گے اور ان کو پیسیں گے بلینڈر میں تو اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں گیس پہ ہم نے کڑائی کو رکھ دیا اس کو ڈائی روست کرنے کے لئے آگ جلا دیئے اور یہ جو بڑی بڑی چیزیں دیں جیسے بڑی گاچی ہے اور جائفل یہ ڈال چینے تیج باتتا یہ سب چیزیں جو بڑی تھی کو میں نے توڑ لیا ٹکڑوں میں یہ سب کو ایک ساتھ میں ڈال دوں گا ڈائی روست کرنے کے لئے دیکھیں دیکھیں یہ بھی مسالے میں بھونے ہیں تو بڑی اچھی سمیل آ رہی ہے بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اور یہ آخر میں میں نے رائی ڈال دیا دیکھیں آخر میں رائی ڈال کے بس اس کو ایک میت کے لئے بھونوں گا اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گا جب یہ پوری طرح ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو پیس لیا جائے گا یہ دیکھیں جو بھونے ہونے مسالے ہمارے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا میکسر گرینڈر میں یہ چھوٹی والی جو ہوتی ہے میکسی میں جو چھوٹا والا بابل ہوتا ہے اس کو آپ ڈیوز کریں دیکھیں دیکھیں سونٹ نمک لال مرچ یہ سب میں نے اس میں جال دیا اب اس کو میں بند کر کے بلینڈ کروں گا دیکھیں دیکھیں میکسی کو میں چلا رہا ہوں اب یہ ہمارا موموس مسالہ ریڑی ہو گیا ہے جو آئیٹم میں نے ڈالے تھے سب کو ایک ساتھ پیس لیا کیونکہ میں نے کونٹیٹی تھوڑی زیادہ بنائی ہے میں اس کو ڈبے میں بھر کے رکھ لوں گا تاکہ یہ فیوچر میں بھی یوز آسکے اور جو گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ اس کی بھی ریسپی میں آپ کو کبھی بتاؤں گا اس میں اور اس میں کونٹینٹس میں انگریڈینٹس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ اس کو گرم مسالہ کی طرح اور میٹ مسالہ کی طرح بھی یوز کر ستے ہیں یہ بہت ٹیسٹی رہے گا باجار سے کھریدے ہوئے جو میٹ مسالہ گرم مسالہ ان سے کہیں زیادہ اس کا ٹیسٹ آپ کے ڈیشیر میں آئے گا موسیقی موسیقی